کسان بھائیوں اس بار جو سب سے بڑی سمسیہ دیکھنے کو مل لہی وہ یہی دیکھنے کو مل لہی جب دھان کی روپائی کسان بھائی کر دیتے ہیں روپائی کرنے کے کچھ ہی دن کے بعد اس میں کیٹ لگنا چالو کر دیتا ہے اور اس طریقے سے کیٹ دھان کی فصل کو خراب کر دیتا ہے کہ پودھے پورے کے پورے خراب ہو جاتے ہیں جب تک کسان اپائی کرتا ہے تب تک فصل لگ بھگ پان سے دس پرسنٹ تک خراب ہو چکی ہوتی ہے تو آئیے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو ہم کہاں پر گلتی کرتے ہیں کیا نقصان ہوتے ہیں کس طریقے کی سمجھ سے آتی ہے اور کون سے اپائی ہم اس پر کر سکتے ہیں نمسکار کسان بھائیوں میں ستیس آپ دیکھ رہے ہیں اسٹی آر کھیتی شروعات کرتے ہیں ہم دھان کی روپائی سے لے کر دیکھئے کسان بھائیوں جب ہم دھان کی روپائی کرتے ہیں یا روپائی کرنے کے پہلے یا روپائی کرتے سمجھ یا روپائی کرنے کے بعد جس طریقے سے آپ اربرک ڈالتے ہو وہ تو آپ کو پورا ہی کرنا پڑتا ہے اب جب اربرک ہم لوگ ڈالتے ہیں تو بہت سے کسان بھائی کیا ہے کہ اربرک کیول ڈال دیتے ہیں اربرک کے ساتھ میں کوئی کیتنا سک نہیں ڈالتے ہیں یا اس کے پہلے یا اس کے بعد میں کسی طرح کا کیتنا سک نہیں ڈالتے ہیں تو مٹی میں موجود کیٹ یا پودھے پر اس کے انڈے یا کیٹ یا آس پاس کے چھیتر میں جو کیٹ ہوتے ہیں وہ جب ہم دھان کی رپائی کرتے ہیں تو دھان کی رپائی کرنے کے کچھ ہی ٹائم کے بعد ہمارے دھان کو نقصان پہنچانا چالو کر دیتے ہیں اس بار زیادہ تر ہمارے علاقے میں جو کھیتوں میں دیکھنے کو ملا ہے وہ دھان رپائی کے دس سے بارہ دن کے بعد تنہ چھے دکھ دکھائی پڑ رہا جو اکثر ہماری دھان کی پھسل میں پچیس تیس چالیس دن کے اوپر لگنا چالو ہوتا تھا لیکن اس بار دھان کی رپائی کرنے کے بعد جو دیمک جیسی سمسیہ تھی وہ دیکھنے کو نہیں مل لہی ہے وائٹ گرب جو ہے سفید گیڈار اس سے نقصان دیکھنے کو نہیں مل لہا ہے جو سب سے ادھک نقصان دیکھنے کو مل لہا ہے وہ تنہ چھے دکھ کیٹ سے ہی دیکھنے کو مل لہا ہے اب اس کے پیچھے کان یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہمارے چھتر میں کیا ہے کہ دھان کے کھیت کچھ ہی لگتے ہیں باقی سب زیادہ تر گنے کی بوائی کر جاتی ہے اب گنے میں جب ہم بوائی کرتے ہیں گنے میں تو گنے میں تنہ چھے دکھ جو لگتا ہے سیدھا وہی کیٹ جو ہے ہماری دھان کی فسل پر بھی حملہ کرتا ہے تو اس لیے کسانوں نے جو گنے کی فسل میں کیٹ روکنے کے لیے اپائی کیے تھے وہ لگ بگ دو سے تین چار مہینے ہو چکے ہیں تب اپائی کیے تھے تو اب اس کے اندر اتنی چھمتا ہے اتنی طاقت ہے گنے میں کہ گنے میں تو روگ نہیں لگتا گنے میں تو کیٹ نہیں لگتا لیکن گنے میں موجود جو گنے کے پتیوں پر جو انڈے پنپ رہے ہیں اس سے جو لاروہ نکلتا ہے جو کیٹ پیدا ہوتے ہیں وہ سیدھے ہماری دھان کی فسل میں گھوچ جاتے ہیں جس سے بھی نقصان ہوتا ہے دوسرا کان ہے کہ جو آپ سفید سفید پتنگیں دکھائی پڑتے ہیں وہ تنہ چھدک کا واہک کیٹ ہے یعنی اسی سے تنہ چھدک کیٹ جنم لیتے ہیں وہ پہلے آپ کے کھیت میں دکھائی پڑیں گے پتیوں پر بیٹھے ہوئے پھر پتیوں پر انڈے دیتے ہیں پتیوں پر انڈے دینے کے بعد جب اس کا لاروہ بنتا ہے پیو پاوستہ میں جاتا ہے تب وہ دھان کے پودھے کو کاٹنا چالو کر دیتا تو اس لیے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آس پاس کھیت آپ کے کون سے بوائی کیے گئے ہیں گنہ آپ دوسری فسلیں لگی ہیں اور آپ نے جو دھان لگایا ہے تو دھان میں کیا کوئی کھیتنا سکھ ڈالا ہے نہیں ڈالا ہے تو یہ چیزیں دوستو دھیان دینے کی ضرورت ہیں یا آس پاس کوئی گنہ کا کھیت ہے گنے کی کھیت لگے ہوئے ہیں یا میڑ آدھپک زیادہ خرپتوار ہیں تو بھی اس کیٹ کے پھیلنے کے چانس کافی ادھک ہو جاتے ہیں تو آس پاس اگر گنہ لگا ہوا ہے یا آس پاس میڑ پہ کافی خرپتوار ہیں تو پہلے اپائے کرنا ہے دیکھو گنہ لگا ہے تو گنے لگے ہونے کے کانڑ جو ہے آپ کو کیت نہ سکتا تو یوج کرنا ہی کرنا پڑے گا میڑ کے آس پاس اگر خرپتوار ہیں تو ان خرپتواروں کو دور کرنے کے لیے آپ کو خرپتوار ناسی دوہ ڈال کر کے اسپری کر دینا جس سے خرپتوار ناسٹ ہو جائیں یا آپ نیرائی گھڑائی کر کے بھی خرپتوار ہٹا سکتے ہیں تو اپائے آپ کو ہی کر لو کہ میڑ کے آس پاس بھی خرپتوار نہ رہیں اور آس پاس اگر گنہ لگا ہوا ہے گنہ نہیں بھی لگا ہوا ہے تب بھی آپ کو کیت نہ سکھ ڈال دینا ہم بات کر لیتے ہیں اس کھیت کی تو جیسا کہ آپ کو اگر ہم اس کھیت میں دکھائیں حالانکہ پچھلا بیڈیو میں نے دکھایا تھا اس میں بھی اس کی طرح کی سمسیہ تھیں لیکن ہم اس کھیت کی بات کریں تو دیکھو اس میں دھان روپائی کی ہو گئے ہیں کہیں کہیں پر پودھے آپ کو بڑے دکھائی پڑ رہے ہیں جہاں پر ختم نہیں ہے کہیں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ پودھے بڑے ہیں کہیں پر چھوٹے نہیں رہ گئے ہیں بلکہ اس میں اتنا زیادہ کیٹ لگا ہوا ہے کہ پودھے بلکل خراب ہو چکے ہیں ادھار دیکھئے ادھار دیکھ سکتے ہو کہ اس میں پانی جیسے پانی کی سمجھ سے ہم نے اٹھائی تھی اور ہو سکتا ہے کہ نہیں ویڈیو ڈالا ہے تو اس میں ہم جوڑ دیں گے ہم کسان بھائیوں اس خیت کی بات کر رہے تھے وہاں جو اب میں نے دکھایا اس میں پانی کم تھا لیکن اس خیت میں زیادہ پانی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو دیکھو ادھر کا کنارہ آپ کو پودھے دور دور دکھائی پڑ رہے ہوں گے اتنی دور پانی تھوڑا کم ٹھہرتا ہے اتنی دور جو ہے آپ کو پودھے زیادہ دکھائی پڑ رہے ہیں یہاں پر پھر سے گائپنگ دکھائی پڑ رہے ہیں اب گائپنگ کے پیچھے کا کان یہی ہے کہ اس میں دیکھئے پانی جو ہے زیادہ بھرا رہتا ہے لگ بھگ جو ہے چار انچ تین انچ تک پانی جمع رہا ہے اور چار انچ تین انچ تک پانی جمع رہا ہے تو جو تنک چھے دک کیٹ ہے وہ کافی زیادہ اس میں لگا ہے اور کچھ پودھے جو ہے وہ خراب ہو کر کے ختم ہو چکے ہیں یہاں پر دکھا دیں تو دیکھو پودھے بلکل خراب ہو چکے ہیں ہو سکتا ہے کچھ میں جڑ کے مادم سے کوئی کیٹ لگا ہو اس کے کان لیکن جو اوپر کے رچھڑ دکھائی پڑتے ہیں تو تنہ چھے دکھی یعنی اس سے ہی ختم ہوئے ہیں جیسے یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھو یہ تنہ چھے دک کیٹ لگا ہوا اور پودھوں کو کار کر کے نقصان کر رہا تو یہ سیدھی سیدھی کمی ہے کہ دھان کی روپائی کر دی گئی اس کے بعد کیٹ نہ سکا نہیں ڈالا گیا اور جب آپ دیکھو گے کیٹ نہ سک نہیں ڈالو گے اور کیٹ لگا ہے تو جتنے پودھوں میں کیٹ لگ جائے گا اتنے تو ختم ہی ہونا ہے اس کو آپ بچا نہیں سکتے ہو کیونکہ دباؤں کو ڈالو گے تو جیسے اس کے اندر کیٹ ہے تو یہ تو مر جائے گا لیکن جو ہے پودھا وہ پھر سے نہیں نکلے گا ختم ہو جائے گا ہاں اوپر یاد کیٹ ہے اوپر بیچ میں کٹا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ دباؤں ڈال دو تو سہی ہو جائے لیکن دیکھو یہاں پر آپ کو دکھا دیں کیٹ لگنے کے کانڈ شروعات میں ہی کتنی گیپنگ ہو چکی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کافی دور دور پودھے لگائے گئے ہیں آپ کو یہ ایک چیز دکھاتے ہیں دیکھو یہاں زیادہ پانی بھرا ہے یہاں پر پودھے ختم ہو چکے ہیں کیٹ لگنے کے کانڈ یا نہیں کہ زیادہ پانی اتنا زیادہ پانی نہیں ہے کہ پودھے ڈوب کر کے خراب ہوتے ختم ہوتے اور یہاں پر دیکھو جہاں پانی کم ہے یہاں پر پانی بہت کم ہے وہاں کے پودھے خراب نہیں ہوئے ہیں ابھی بھی بچے ہیں لیکن اس میں جب وہاں پر کیٹ لگنے کے بعد ختم ہوئے ہیں آپ جا کر کے یہاں پر بھی وہ کیٹ جو ہے لگنا چالو ہو گیا اور پودھے یہاں سے بھی مرنا چالو ہو گئے ہیں تو یہاں پر ہم چھوٹی سی جان کر دیتے ہیں جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ اس میں پانی نہیں ٹھہرتا تراند سب کھیت کے باہر نکال جاتا تو اس میں اس طرح کیٹ کی سمسیار نہیں دیکھنے کو ملی ہے یہ پورا کا پورا جو ہے بارہ جس کو ہمارے وہاں بولتے ہیں پورا کا پورا سوچتا ہے کسی طرح کی سمسیار نہیں دیکھنے کو ملی ہے لیکن جہاں ہم ادھر آتے ہیں تو ادھر دیکھو پانی بھرا ہوا اور پانی بھرا ہوا تو اس کیٹ کا پرکوپ زیادہ ہوا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے کھیت میں پانی برابر جمع رہتا ہے تو یہ کیٹ لگنے کا چانس اور بڑھ جاتا ہے خطرہ اور بڑھ جاتا ہے لیکن پانی ہم کم رکھ سکتے ہیں نمی برقرار رکھ سکتے ہیں جس سے تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپائی ہو سکتا ہے لیکن یہ پراپر اپائی نہیں ہے اچھا اپائی یہی ہے کہ آپ جب بھی دھان کی رپائی کریں رپائی کرتے سمیں کچھ کیتنا سکھ ہیں ان کو آپ ڈال سکتے ہو جو دانے دار ہیں تو اربرکوں کے ساتھ میں ملا سکتے ہو جیسے فرٹیرا ہے فپرونیل ہے ان کو ملا سکتے ہو بعد میں بھی ان کو ڈالا جا سکتا ہے چالیس دن کے اندر اندر ان کو ڈالا جا سکتا ہے لیکن رپائی کے آٹھ سے دہ دن میں ہی یہی سمجھ سے آتی ہے تو سب سے اچھا اپائی ہے کاٹ آپ ہائیڈرو کولورائیڈ لے لو یا فپرونیل لے لو اور اس کو اربرک جب آپ ڈال لے ہو تو ساتھ میں ملا کر کے ڈال دو جس سے اس طریقے کے کیٹ لگنے کا خطرہ نہیں ہوگا اچھا رہے گا بہت سے کسان بھائی تو ایک اچھا اپائی ڈونڈ لیا ہے جب دھان کی نرسری کی رپائی کرنے والے ہوتے ہیں رپائی کرنے کے پہلے ہی کوئی نہ کوئی سسٹیمک کیٹنا سک کو کو اپنے نرسری میں ڈال دیتے ہیں جس سے جو ہے کیٹ کم سے کم دس سے پندرہ دن تک ان کے دھان میں نہیں لگتا اور اس کے بعد کیٹنا سک دھان میں ڈال دیتے ہیں تو اگر آپ اور بڑکوں کو رپائی کے دس سے بارہ دن کے بعد ڈالتے ہو تو پہلے آپ نرسری میں ڈال کر کے یہ اپائی کر سکتے ہو جس سے دس سے پندرہ دن سرچت رہے گی یا مٹھی میں آپ ڈال سکتے ہو رپائی کے سمیں رپائی کے پہلے یا رپائی کے آٹھ دس دن کے اندر اندر کوئی نہ کوئی یہ کیٹنا سکتے جرور ڈال دینا چاہیے اب ہم یہاں پر اپائی کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے کھیت میں اس طریقے سے کیٹ لگ گیا ہے لگا ہوا دکھائی پڑا ہے تو آپ کون کون سے اپائی ترنت کر سکتے ہو دیکھیں ایک سستی سی دو آتی ہے کلوروپائری فاس کلوروپائری فاس اور سائپر میں 35% ہوتی جو کافی اچھے سے کار کرتی ہے حالاکہ کانٹیکٹ بیس پہ کام کرتی ہے تو جو بھی کیٹ اس کے سمپرک میں آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس طریقے کی جو سمسیہ ہوتی اس سے آپ کو نیجاد مل جاتی لیکن یہ اپائی زیادہ کارگر نہیں ہے آٹھ سے دہ دن کے بعد پھر سے سمسیہ آ سکتی ہے کیونکہ کانٹیکٹ بیس پہ دوہ کام کرتی ہے تو زیادہ دن اس کا اثر نہیں رہتا حالاکہ یہ اتنی پرباوی ہے کہ مٹی میں جو کیٹ ہوتے ہیں جو مٹی میں چھوٹے چھوٹے کیٹ پنپتے ہیں جو جڑ کو نقصان پہنچاتے ہیں جہاں پر زیادہ پانی جمع ہو جاتا ہے اس سے بھی بچاؤ کر لیتی ہے تو بہت سے کسان بھائیوں کے کھیت میں جہاں زیادہ پانی جمع رہتا ہے پانی نکلنے کی بیوستہ نہیں ہوتی ہے ان کو یہ اپائی کر لینا ہے لیکن جن کسان بھائیوں کے کھیت میں پانی زیادہ جمع نہیں رہتا ہے پانی چاہے تو وہ نکال سکتے ہیں اور کھیٹ سے روک تھام کرنا چاہتے ہیں اگر کھیٹ آدھ لگ گیا ہے شروعات میں دکھائی پڑ رہا ہے کہیں کہیں پہ تو سب سے اچھا اپائی ہے کہ آپ اور بڑکوں کے ساتھ میں فپرونیل جو 0.3% 0.6% تو اس کو ڈال سکتے ہو یا ہائیڈرو کولورائیڈ جو آتی ہے اس کو ڈال سکتے ہو کھاٹ آف ہائیڈرو کولورائیڈ اس کو ڈال سکتے ہو یا پھر آپ کلو اینٹرانیلی پرول جو دانے دار کے روپ میں آتی ہے وہ اس سے کمپنیوں کے دوارہ بنائی جاتی 0.4% اس کو ڈال سکتے ہو یا پھر آپ کیٹ ناسکوں کا اسپریے کر سکتے ہو جیسے کلو اینٹرانیلی پرول جو ہے 8.5% یا کلو اینٹرانیلی پرول 10% اور لائم ڈال سائلو 3-5% اس فارمولے کو لے کر کے اسپریے کر سکتے ہو یا پھر کلو روپاریفاس اسپریے کر سکتے ہو یا پھر نونیل 5% اسپریے کر سکتے ہو یہ سب ایسی دوائیں ہیں جو اچھے سے اس طریقے کے کیٹ والی سمسیہوں کو ختم کر سکتے ہیں اور آپ اپنے دھان کی فصل میں جو شروعات میں کیٹ لگ جاتے ہیں ان سے آسانی سے بچا سکتے ہو